اللہ نے ان کو کافر کہا اور ہم نے ایک نہیں لا تعداد اللہ بنائے کسی نے یہ ساری صفتیں پیر عبدالقادر جرانی کو دے دی کسی نے یہ صفتیں حضرت علی کو دے دی کسی نے یہ صفتیں رسول اللہ کو دے دی آئیے درہا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں سچا اللہ کون ہے سچا اللہ کون ہے سچا مشکل کو شاہ کون ہے سچا حاجت رواہ کون ہے قرآن قرآن تیری عظمتوں پر قربان جاؤ قرآن اہلِ کفر اور اہلِ شخص سے سوال کرتا ہے اپنے اللہ کا تعرف کرواتا ہے جبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرہ پاک ہے وہ اللہ جبارک اللہ پاک ہے وہ اللہ نزل الفرقان علی عبدہی جس نے اپنی کتاب فرقان کو اتارا اپنے نور پر نہیں اتارا اپنے عبد پر اتارا نور من نور اللہ پر نہیں اتارا علی عبدہی اپنے بندے پر اتارا تاکہ سارے جہنہوں کو ڈرا دیا جائے اللڈھی وہ ہے کیسا اس کی صفات کیا ہے اس کی شان کیا ہے اللڈھی لہو ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی ساری بادشاہت نہ علی کے لیے نہ ولی کے لیے نہ نبی کے لیے نہ پیر کے لیے نہ پتر کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے تو عرش والے رب کے لیے وہ ہے کیسا کوئی اس کا بیٹا ہے کوئی اس کے جزب کا ٹکڑا ہے کیا اس نے حضرت علی کو بادنہ پر حکمران بنا دیا ہے کیا فرون کو علی نے حلا کیا تھا اس اللہ کے بعد کوئی بیٹا کوئی نور من نور اللہ کوئی جزب اور کوئی ٹکڑا آئیے قرآن سنئے ولم يتخذ ولدا ولم يکن لہو شریکن فی الملک سبحان اللہ کوئی بیٹا نہیں اللہ نے پکڑا اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں اللہ کا کوئی جزب نہیں ولم يکن لہو شریکن فی الملک اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک جب آسمان بنایا تو اس نے علی کو اپنے ساتھ آسمان بنانے میں مدد نہیں لی تھی جب اس نے زمین بچھائی زمین کے بچھانے پر وہ علی کا محتاج نہیں تھا وہ کسی کا محتاج نہیں وہ اپنی بادشاہت میں تنے تنہا ہے وہ اپنی بادشاہت کا اکیلہ مالک ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا جس کو تم پکارتے ہو ان سب کا خالق وہ اکیلہ ہے جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے یہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے وَاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَ تم نے جن کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ رکھا تم نے جن کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ انہوں نے تو بادل تو پھر بہت بڑا ہے کہ علی نے بادل کو حکم دیا اور بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہو گئے انہوں نے تو کبھی مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور یہ خود ستارے کے اندر ان کا نور تھا جب زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ان مزرگوں کا نور ایک ستارے میں تھا نہیں اللہ کہتا ہے انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ یہ خود مخلوق ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِيَنفُسِهِمْ دَرٌ وَلَا نَفْحَا تم نے تو کہا نَا دِعَنِي مَزْهَرُ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنَ لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُّ هَمْ مِّنْ وَغَمْ سَيَنْجَلِي بِي وِلَایَتِكَ يَا عِلِي ایک سرائی کی شائر ہے سرائی کی ذاکر نَوْرَوِ حِدْرِي نیچے بیٹھے ہوئے یہ سنتے ہیں جی سبحان اللہ کیا کام کی بات کی اور یہ کفر کہہ رہا ہے یہ کفر کا جملہ کہہ رہا ہے علی کو نَا خُدَا اَخْمِهَا نَا خُدَا تو جُدَا اَخْمِهَا نَا وہ خُدَا ہے نَا خُدَا سے جُدَا ہے یا تو خُدَا کہو یا پھر خُدَا سے جُدَا اس کا بندہ کہو تم نے جس کو خُدَا کا ساجی اور ساتھی بنا رکھا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا نہ یہ جن کو تم نے اپنا مشکل خُشہ مانا نہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہ تمہاری جان کے نفع نقصان کے مالک وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا تم کہتے ہو علی نے فیرون کو مارا تم کہتے ہو موسیٰ کو علی نے نجات دی اور قرآن کہتا ہے نہ یہ موت کے مالک ہے نہ حیات کے مالک ہے تم کہتے ہو ساری کائنات نے اٹھ کر علی کی طرف جانا ہے اور قرآن کہتا ہے ان کو اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے آئیے قرآن کا ایک اور انداز سنئے اَفَرَيْتُمَّا تَحْرُثُونَ درائیے تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو زمین کے اندر دانے ڈالتے ہو حل چلاتے ہو دانے کو مٹی میں چھپا کر چلے جاتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ جس کو تم مٹی کے ہوا لے کر کے چلے جاتے ہو دبا کر چلے جاتے ہو اس کو اللہ اگاتا ہے یا علی اگاتا ہے اس انگوری کو زمین میں سے اللہ نکالتا ہے یا تمہارے مشکل لَوْ نَشَاءُوا لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُونَ کہ ہم پر تو توام ہی پڑ گیا بلکہ ہم تو بالکل محروم رہ گئے اَفَرَائِتُمْ دوسرا انداز دوسرا مقام سنیے درہا غور کیجئے اَفَرَائِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ جو پانی تم پیتے ہو ٹھنڈا پانی چشموں کا پانی بارش کا پانی دریاوں کا پانی اَأَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ بادلوں سے اس کو علی برساتا ہے یا علی کا رب برساتا ہے اس بارش کو کون برساتا ہے پانی کو کون نازل کرتا ہے اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں زہر اللہ کر دیں ہے کوئی جو رب کے کڑوے کیے ہوئے پانی کو میٹھا کر سکے پھر کیوں تم رب کا شکر ادا نہیں کرتے کیوں اس کے مقابل پہ شریک ہڑتے ہو اَوَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ علی دمدم کے اندر علی ہی مشکل کشا وہی حاجت روا وہی اولاد دینے والا وہی رزق دینے والا وہی کشتیے بار لگانے والا وہی سارا کچھ کرنے والا ذرا قرآن کا انداز تو سنو اَوَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ جو آگ تم اپنے چولوں میں جلاتے ہو اَأَنْتُمْ اَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَنَّحْنُ الْمُنشِعُونَ اس آگ یہ آگ جس لکڑی سے جلتی ہے اس لکڑی کو تم پیدا کرتے ہو تمہارے بڑے پیدا کرتے ہیں تمہارے مولوی پیدا کرتے ہیں یہ عرش والا رب اگاتا ہے آئیے قرآن کے ایک ہور انداز کو سنیں اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَانِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْجَتٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُو شَجَرَهَا اَا اِلَاہُمَّا اللَّهُ سبحان اللَّهُ سبحان اللَّهُ بَلَا بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش ورسائی کس نے اس سے ہرے بھرے بارونک باغات پیدا کیے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اُگا سکتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اَا اِلَاہُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی ہے اللہ کے علاوہ حاجت رواء بنا موسیقی